تنہا چلا تو ساتھ تیری ہو گیا جہاں تیرا کلام ہے علیاس قادری الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سید المرسلین اما بعد فاروذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلیٰ آلکہ وصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلیٰ آلکہ وصحابکہ یا نور اللہ مدنی چینل کے ناظرین الحمدللہ عز وجل سے صلاح امیر اہل سنت کی کہانی انہی کی زبانی میں ایک بار پھر حاضر ہیں اور امیر اہل سنت کے سفر مدینہ سے متعلق ان سے ہم سوالات کر رہے ہیں اور وہ اپنے سفر مدینہ کے احوال ہمارے سامنے بیان کر رہے ہیں آئیے اس کو مزید آگے بڑھتے ہیں اور امیر اہل سنت سے سوال کرتے ہیں کہ حضور اب یہ ارشاد فرمائیے کہ مدینہ منورہ کی حاضری اور پھر اس کے متعلق آپ نے اپنے واقعات بیان کیے پھر مقام اوخد کی حاضری پھر جنت الوقعی کے پاس حاضری یہ سارے واقعات اپنے بیان کیے اب یہ ارشاد فرمائیے کہ آپ تو جدہ سے مدینہ منورہ آپ کا سفر ہوا تھا اب کیا انہی دنوں میں آپ عمرے کے لئے مکہ مکرمہ گئے تھے یا مزید آپ کا مدینہ منورہ میں قیام رہا فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ایک مرتبہ مجھ پر درود بیچتا ہے اللہ تعالی اس پر دس بار رحمت نازل فرماتا ہے صلو علی الحبیب صلو اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم الحمدللہ عز و جل میں باب المدینہ سے مدینہ منورہ کے حاضری کے لئے چلا جدہ شریف کی فلائٹ تھی پھر جدہ شریف سے براہ راست باہر روڈ مدینہ منورہ حاضر ہوا اور مدینہ شریف میں حاضری رہی شبال المکرم میں شبال المکرم میں الحمدللہ مدینہ منورہ حاضر ہوا پہلے شبال المکرم میں ویزے ملتے تھے عمرے کے پاکستان میں اب نہیں ملتے اللہ اللہ اندازاً کتنا ٹائم ڈیورشن باپا جان آپ کو نصیب ہوا مدینہ منورہ میں پہلی بار کی حاضری میں عمرے کی طرف جانے سے پہلے غالباً دو مہینے کا اسپاس مدینہ کے حاضری رہی ہوگی آشاءاللہ وہاں سے باپا جو آپ کی جو آپ جیسے بھی فرما رہے ہیں کہ آپ بائر روڈ مدینہ شریف آپ کی حاضری ہوئی اور جو پچھلے سلسلوں میں آپ نے اپنے مدینہ منورہ کے متعلق جو واقعات ہوئے اور جو آپ کے وہاں شب و روز کا جو ایک معمول تھا اس کا ایک مختصر سا آپ نے بیان بھی فرمایا اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے واقعات آپ نے بیان کی ہے اب وہاں سے مکہ مکرمہ کی حاضری کی کیا صورت بنی اور وہ کیسا سفر تھا احرام آپ نے کہاں سے باتا مجھے حج تو کرنا ہی تھا الحمدللہ تو میں نے وہاں سے مجھے یاد پڑتا ہے کہ مدینہ منورہ سے حج قرآن حج قرآن مجھے ایسا یاد پڑتا ہے اللہ اللہ حج قرآن کیا تھا وہیں سے پھر احرام کی ترقیہ بنا کر تو وہاں ہوا یوں کہ میں گیا تو اکیلا تھا ٹھیک اب میری ایک ملاقاتوں کی اور پہلے بھی عادت تو ہوتی دوستیاں ہو جاتی تھی لوگوں سے ماشاءاللہ تو وہاں یوں تو میرے پرانے دوست تھے وہاں لیکن وہ اپنے کاروبار میں نوکریوں میں ہوتے تھے تو کچھ سادات کرام وہاں مجھے مل گئے اللہ اللہ بنیادی طور پر پاکستانی تھے لیکن وہیں کام کرتے تھے وہ ٹھیک تو ان سے کچھ دوستیاں ہو گئی ماشاءاللہ تو انہوں نے مجھے حج کے جب دن قریب آئے تو مجھے انہوں نے آفر کی کہ آپ ہمارے ساتھ حج پر چلیں اللہ اللہ مدینہ مناورہ سے مدینہ شریف میں ہی وہ لوگ کام کرتے تھے یہاں تھوڑی شکر وضاعت ایک اور فرما دیا آپ تاکہ ہمارے مدینہ کے ناظرین کی معلومات میں بھی اضاف ہو جائے آپ نے کہا کہ میں نے غالباً جو آپ نے یاد پر تھا حج قیران کیا یہ قیران حج یہ کیا ہے حج کے تین اقسام ہیں سب سے افضل قسم حج قیران پھر تمتوگ پھر افراد ٹھیک تو حج قیران میں عمرہ اور حج ایک احرام کے ساتھ کیا جاتا ہے ایک ہی احرام یعنی جو عمرے کے لئے احرام باندھا گیا ہے وہ اب حج کے بعد کھولا جائے گا عمرہ ہوگا اس میں لیکن حلق نہیں کریں حلق نہیں کریں احرام کی پابضیاں بدستور باقی رہیں باقی رہیں گی حتی کہ حج کے وہ سارے معاملات ہو کر احرام سے باہر آنے کی نوبت آ جائیں کھولا ہے بچاروں نے بس شفقت فرماتے تھے انہوں نے مجھے آفر کی کہ آپ ہمارے ساتھ حج کریں اس وقت تھی اپنی بھی جوانی اور پیدل حج کی ترکیب تھی مدینہ شریف سے نہیں شریف سے تو وہاں قانونی طور پر بھی نہیں جا سکتے شاید آٹھ سو کلومیٹر بھائے پونے چار سو کلومیٹر شاید یا سوا چار سو کلومیٹر ہیں مکہ ٹو مدینہ جدید میں بابا پہلے تو ڈیڑ دن کا سفر تھا ہاں اب تو تین چار گھنٹے میں ترکیب بن جاتی ہے پھر وہاں سے کیا ہوا تو وہاں سے تم لوگ بھر بھائی بھر سیاج ساتھ آتے کرام آپ کے ساتھ تھے تو ان لوگوں نے کچھ ان کے ساتھ اسلام بھائی تھے اس وقت جو بھی تھے اور ایک بابا المدینہ کے اسنائی بھائی تھے وہ بھی میرے ساتھ ہو گئے ہم دو اور یہ ساداتے کرام مدنی قافلے کسی صورت بن ہی گئی ایک قافلہ ہی بن گیا حاجی کا اللہ 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 اب یہ حاجی صاحبان جو تھے یہ وہ تھے مزدور ٹائپ کے مسنے وڑ میں کام کرتے تھے کارخان ہیں وہاں پر مہنتی لوگ تھے تو انہوں نے تو وہ چولے اور اناج اور آٹا اور موریاں اٹھائیں اتنی شفقت فرماتے تھے مجھے نہیں اٹھانے دیتے تھے خود ہی انہوں نے بچارہ نہیں سب یہ اٹھائے تھے اور ہم لوگ مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرف و تعظیمہ حاضر ہوئے اور وہاں تواف صحیح وغیرہ کی ترکیب بنی بابا جب پہلی دفعہ کوئی کسی بھی کام کو انڈر ٹیک کرتا ہے تو مختلف خیالات آتی ہیں اس کے ذہن میں اور جتنا زیادہ جس بارے میں پیشن میں ہوتا ہے اسی طرح خیالات کا بھی غلبہ ہوتا ہے اب بیت اللہ شریف آپ حاضری کی طرف جا رہے ہیں مکہت المکرمہ جہاں حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بہت سعادت ہوئی ذہن کی سطح پر کیا بلبلے خیالات کے بنتے غائب ہوتے کیا چل رہا تھا اس بات کچھ یاد پڑتا ہے کوئی ایسی باتیں یاد نہیں آرہی جن کا تذکرہ کیا جائے یاد نہیں آرہا پہلی نظر جب کعبت اللہ شریف پڑھیں کچھ یاد نہیں ہے میں مدینہ چلا تھا ذہن بس وہ مدینہ کا بنا ہوا تھا وہ ہی خوب گیا ذہن میں خوبہ رہ گیا خوبہ بنا ہوا تھا بس وہ چلے باپا یہ تو یاد ہوگا کہ پہلی دفعہ پہلی دفعہ آپ نے بہت اللہ شریف کو دیکھا تھا پہلی فرس ٹائم تو ایک تو میں دو سوال کرنا چاہوں گا یہاں پر کیا کیفیت ہوئی تھی اور اس وقت دعا کے بارے میں تو آپ نے اپنے جذبات ہوتے ہیں آپ نے کیا مانگا تھا وہ علازت کا پڑھا تھا کہ دروش شریف دعا ہے اور سارے غموں کے لئے کافی ہے اللہ اللہ تواف میں اس میں بس دروشی پڑھا جائے ایسا کچھ ہے اب یہ کہ وہ پورا یاد نہیں اس لئے کہ جب میں جیسے مکہ مکرمہ حضیر ہوئے ہر طرف بھیڑ 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 پہلا موقع صحیح تجربہ تو تجربہ نہیں ہوتا ٹھیک ہے آئیہ میں حج تھے آئیہ میں حج تھے تو ظاہر ہے کہ وہ رشی رشتہ چاروں طرف تو بہرحال یہ کہ ہم نے عمرہ ادا کیا قرآن کے حوالے سے پھر تواف قدوم اس پر کرنا ہوتا ہے تو ظاہر ہے وہ بھی ادا کیا ہوگا وہ ساتھ جو تھے آپ کے وہ بھی قرآن کی نیت سے تھے آئین ممکن ہے انہوں نے بھی قرآن کیا ہو ساتھ میں نیت اور ہمارے آپس میں مشورے سے یہ تے ہوا ہو اب یہ زیادہ یاد نہیں ہے بہت بہت عرصہ ہو گیا پھر یہ کہ مینہ شریف کی طرف ہم گئے پیدل ہاں اب مکہ مکرمہ سے اب حج پیدل کرنا تھا حج پیدل جو کرتا ہے نا وہ مکہ شریف سے جو فضائل بھی ہیں خاص مکہ شریف سے وہ پیدل حج کے فضائل کہ ایک پر وہ ایک قدم پر سات کرون نہیں کیا نا اللہ اللہ سات لاکھ نہیں کیا ہم حرم کی نیکیوں کی مصر حرم کی ایک نیکی لاکھ نیکی تو یوں وہ سات کرون نہیں کیا یہ قدم اب یہاں ایک سوال ذہن میں آ رہا ہے کہ آپ آج اس دور میں حج پر جانے والوں کے لئے عمرے پر جانے والوں کے لئے ایک راہنما کتاب جس کا نام رفیق الحرمین ہے اس کی ترقیب دلات ہے اور واقعیتاً وہ ایک زبردست راہنما ہے کہ اس کو سامعہ رکھ کر اگر آج یہ کہہ دے کہ میں تیرے پیچھے اور پھر اس کے واقعے پیچھے چلے تو امید ہے کہ اس کے لئے بہت کچھ آسانیاں ہو جائیں گی اور ایک درست انداز سے اس کا اللہ نے چاہتے ہو حج ہو جائے گا انشاءاللہ اب وہ ایک ایسا وقت تھا جسا پہلے دعوت اسلامی بھی نہیں تھی بنی نہیں تھی نہ اس کا کام تھا کوئی تو آپ کے پاس اس وقت اسی کونسی کتاب تھی جس کو لے کر آپ چلے تھے اور وہ آپ کے لئے حج کے اس پورے سفر کے لئے آپ کے لئے وہ ایک رفیق تھی میں چونکہ حالہ حضرت امام علی سنت مولانا الشاہ امام احمد رضا خان علی رحمت الرحمن سے محبت کرنے والا آدمی ہوں تو میں نے تو ان کی کتاب انوار البشارہ اچھا وہ ساتھ حج پر جو حلی تھی حج کے اس میں آقام ہیں حج کے اس میں آقام ہیں اللہ البشارہ ساتھ دے لی تھی تو باہرِ شریعت کا کہیں ہیں آپ کا متعلق تو جارا ہی ہوتا تھا اس میں باہرِ شریعت نی آپ کا باہرِ شریعت کا سنا تھا اب متعلقاتی حضرت کی لاگتا اس میں باہرِ شریعت کا مطافقہ امام ورد کی امام علی تھی پہلے سے باہرِ شریعت کا ذوق تو تھا ہو سکتا ہے چھٹا حصہ لیا ہو لیکن اب یاد نہیں ہا رہا رہا انوار البشارہ تو برابر یاد ہے مگر اس میں بہرِ شریعت ہے ، ایسے معدido半کہ اور یہ تیہ ہے کہ ایک سمجھ میں یہ تو آ رہا ہے کہ ایک رہنمہ کتاب ساتھ تھی انوار البشارہ تو مجھے کنفر گیا ہے تقریبا پوری انوار البشارہ باہر شریعت میں یہ ہے اللہ اللہ وہی باہر شریعت میں اضافی مسائل بہت سارے اس کو رکھا ہے لیکن انوار البشارہ پوری اس میں باہر شریعت میں لی ہے صدر شریعہ نے الفاظ تبدیل لی کے وصول برکت کے لیے وہ بے عینی الفاظ لی ہے میں یہاں مدنی چینل کے ناظرین کو یہ عرض کرتا چلوں کہ انوار البشارہ اور باہر شریعت جس میں ان میں حج کے بہت ہی پیارے پیارے آکام موجود ہیں تو ان دونوں کتابوں کو سامنے رکھ کر نیز موجودہ دور میں بہت ساری چیزیں اسی جو جو تبدیل ہوتی نظر آتی ہے ان آکامات کو سامنے رکھ کر مفتیان کرام سے مسائل کے معاملے میں پوچھ کر اور ایک جامع کتاب اپنے تجربات کو بھی سامنے رکھ کر جو مرتب ہوئی ہے اس کا نام ہے رفیق الحرمین اس کتاب کو ہمارے ساتھ ہی ہونا چاہیے سفر حج پر رفیق المعتمیرین بھی کتاب ہے مقتد المدینہ سے عمرے والوں کے لیے مغیر اس میں حج اور عمرہ دونوں کا بیان موجود ہے تو اپنے ساتھ اس کتاب کو جب بھی مدینہ کا سفر ہو اس کتاب کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھئے یہ واقعیتاً رفیق الحرمین ہے بابا حج کے لیے پھر مدینہ منورہ سے آپ نے جس طرح فرمایا کہ سادات اکرام کے ساتھ وہاں مقت المقرمہ تشریف لے گئے اور جس طرح مدینہ طیبہ میں آپ نے ننگ پیر سارا وقت گزارا تو کیا مقت المقرمہ میں بھی آپ کا وقت ننگ پیر ہی گزرا آپ نے کیا فرمایا مققہ مقرمہ تشریف لے گئے اب کیا کہہ رہے ہیں مققہ مقرمہ بھی کبھی کوئی تشریف لے جائے گا تو کیا لے جائے گا حاضری دے گا حضرت مفتی عبد الحلیم صاحب دامت برکاتہ بلالیہ انہوں نے ایک بار مجھے جب پہلی غالب ملاقات ہوئی تھی بیر زمزم پر مققہ مقرمہ میں سنہ سیزہ ہٹ کر رہی ہے تو مجھے غالب انہوں نے فرمایا کہ کب تشریف لائیں تو میں نے ورز تارس کیا تھا کہ میں کبھی بھی تشریف نہیں لائے جب بھی کرم ہوا ہے حاضر ہوا اللہ اللہ بقی شریف جس طرح آپ نے کہا کہ میں تو کبھی بقی میں گیا ہی نہیں ایسا ہی ہمارے حال وہ تمہیں مققہ مقرمہ تشریف کیسے لے جا سکتا آپ جیسے مجھے کوئی کہے گا آپ اپنے پیر صاحب کے آستانے پر کب کب تشریف لے جاتے تھے تو میں کون ہو تو جو پیر صاحب کے پر تشریف لے جاؤں گا دیفنلی پیر صاحب کا حاضر ہی دوں گا اللہ تو جو میرے پیر کا بھی رب ہو تو نہ میں کبھی مققہ مقرمہ تشریف لے گیا نہ مدینہ منورہ تشریف لے گیا جب بھی کرم ہوا حاضری کی سعادت پائی ماشاءاللہ ماشاءاللہ الحمدللہ رب العالمین تمہارا ہمارا قافلہ جو تھا وہ مققہ مقرمہ زادہ اللہ شرفان و تعظیمان میں حاضر ہوا ماشاءاللہ پھر کیا آپ ننگے پاؤں جیہا میں مققہ مقرمہ میں بھی الحمدللہ میں ننگے پاؤں رہتا تھا مققہ مقرمہ میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو اظہار نبوت کے بعد تیرہ سال کے مققے زندگی ہے اللہ اللہ اس سے پہلے یعنی ترے پن سال میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مققہ مقرمہ کو قدم بوسی سے مشرف فرمایا ماشاءاللہ وہاں وہ صحیح باتیں کہ وہاں کی فضائیں وہاں کی ہوائیں وہاں کی خاک خاک پاک ان سب نے بہت وہ الفاظ نہیں ملتے اتنے جلوے لوٹے ہیں ماشاءاللہ وہ کسی نے کہا بیکل بلرامپوری کا کسیر ہے آکے میں روح کی ہر تہ میں سمولوں تجھ کو آ آکے میں روح کی ہر تہ میں سمولوں تجھ کو اے ہوا تُو نے تُو سرکار کو دیکھا ہوگا کری stuck وہاں کی صاحب بصیرت دل کی آنکھ والے کو شاہر کہہ رہا ہے کہ جو دل کی آنکھ والا ہے وہ کیسے یا پاؤں رکھے گا ہے تو پاؤں کے بدلے آنکھوں کو بچھائے بہت لوگوں نے آنکھوں سے چل رہے ہیں یہ شاعر کا تخیل ہے سرکار علیہ حضرت رحمت اللہ تعالی نے مطلقا فرمایا حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا ارے سر کا موقع ہے ہو جانے والے یعنی حرم کی سرزمین پر پاؤں رکھ کر چل رہا ہے ارے جانے والے یہ تو وہ جگہ جہاں سر کے بل چلنا چاہیے اور وہاں آپ نے بھی تو فرمایا پاؤں میں جوتا تیرے محبوب کا کوچا ہی ہے ہوش کر تو ہوش کر غافل مدینہ آگیا سن اسی میں جو سفر مدینہ تھا آپ کا اور آخری جو اب تک جو آپ کا جو حضری ہوئی وہ دو ہزار دو کی تھی اس وقت تو اس وقت کے جو توافے کھانے کعبہ اور دیگر جو تھی اس کے رشق کے مطالق آپ کا کیا ذہن ہے کہ وہ کتنی مطلب کے تھا حسابت اب ظاہر ہے کہ وہ حجوم میں اضافہ ہوئے توسیات میں بھی اضافہ ہوئے اس طرح کی توسیات نہیں تھی جو اب ہے جی جی کافی توسی ہوئی اس پر حجر اصفت کا بوسا نصیب ہو گئے تھے ایک بار اس سے یاد پڑتا کہ ایک بار میں نے زندگی میں بوسا لیا ضرور ہے اب وہ حسن اسی ہی کا ہے یا اس کے بعد کا اب یہ کچھ یاد نہیں ہے آپ کیفیت ہوتا ہے اس نے کی کیا کیفیت ہی جو آپ نہیں کچھ یاد نہیں ہے جب بھی آپ سے کوئی کیفیت کی بات کرتے ہیں آپ سے کہتے ہیں اس وقت کیا تھا کچھ بھی نہیں تھا آپ چھپتے بھی نہیں زامنے آتے بھی نہیں مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے نہیں پاپا جان لگتا تو ایسا ہی ہے مطلب ایک بار چوما آئے اتنا یاد نہیں ہے ببا اس قسم کی کلمات لکھے تو ہیں کہ وہ جھوم جائیے اور کہ وہ تو حالہ حضرت نے بھی اسی طرح کے الفاظ لکھے ہیں میں نے کچھ سوئے ہیں بانوار البشارہ پڑی تو تھی ہیں آپ کا وجہ سے وہ تھوڑا تھا وہ تصرف کے ساتھ ہیں بس یاد رہا اتنا ہونٹوں سے لگا حجر اصفت پھر یاد نہیں کیا کیا انوار رازہ رائے کیا بولو میں یہ تو ایک شاعر کا ہے کہ بس یاد رہا اتنا سینے سے لگی جالی پھر یاد نہیں کیا کیا انوار نظر ہے اب اس کا اپنی کیفیت ہے انوار دیکھے ہوں نے یا آپ یاد نہیں کیا کیا آپ کی تو یاد ہی کچھ نہیں ہے اب ہر تو ہمار کے جواب میں کہتے ہیں یاد نہیں ہے یاد نہیں ہے مطلب کچھ ہے نہیں سا آٹیاں مطلب نہیں مار رہا میں نہیں آپ آٹیاں نہیں دیکھیں میں مدنی چلا کہ ناظر کو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کچھ مزید نکلے کیفیات کے ظہور تو ہوا نا شروع میں کہ بند ٹوٹا کئی مقامات باپن نے فرمایا اسی یہ بات پھر وہ اس کا ذکر اس سے یہ ظاہر نہیں ہوتا کہ میں کوئی چھپاتا نہیں ہوں چلتے آگے پھر کیا ہوا تو مینہ شریف کی حضری ہوئی اور ہمارے کافلے نے پہاڑ پر جا کر قیام کیا یہ ماشاءاللہ یہ محنت کش طبقہ تھا آپ نے کہا رہا نا میں جوان تھا جوان ہونا اور چیز ہے محنت کش ہونا اور چیز ہے مزدور مدینہ جو آپ فرما دے ہیں وہ سادہ تیسلے بولتا بھی سنبھل کیوں خیر تو وہ خیمہ وہ اوپر گاڑا خیمہ بھی ساتھ لے چلے تھے یہ اور ٹاگر سب خیمہ چولہ جو بھی ضرورت کی چیز ہے انہاچ خیمہ گاڑا اور وہاں روٹیاں پکاتے تھے یہ حضرات ہمیں وہ کھلاتے تھے پکا کے بچے رہے لیکن وہ پہاڑ پر چڑھنا اترنا یہ اپنے معمولات میں سے نہیں تھا یہ اپنے کمر میں پڑ گئے چھوک آپ کے چھوک بولتے کیا کمر میں دھرد ہو گیا پنجابی میں چھوک جی تو پھر مستشفے جانا پڑا اس کا رخ کیا حلاج کیا خیر تو اس طرح یہ کہ ہم وہاں رہے کچھ لیکن شاید اسی میں دوا لینے گئے اس میں یا کیا ہوا ہم شاید اسی میں ہم الگ سے گئے نا دونوں جو باب المدینہ کے میرے ساتھ دوست ہیں تو اسی میں شاید ہم دوا لینے گئے کئی ڈوکٹر کے بعد چلے گئے وہ جو وہاں ہوتے ہیں وہاں کے خدمت کی طرف سے شاید اسی میں ہم پھر وہ اپنے خیمیں بھول گئے کہے گا شاید بچڑ گئے ہاں اور دفعہ پالوں پر دے نا وہ کوئی وہ مولین کا خیمہ اور یہ اس طرح کا نہیں تھا نا میں صحیح مدلہ الگ سے چھے غالب گمان یہی جا رہا میرا کہ ہم آٹھ تاریخ کو انہ پہلے ہی دن ہم بچھڑ دیں اور اب پیدل ہی ہم دونوں عرفات کی طرف روانہ ہوئے گرتے پڑتے جس طرح بھی میدان عرفات کی طرف ہم پہنچ گئے وہ داخلہ ہوا آپ کا پھر میدان عرفات اس کے بعد کیا ہوا میدان عرفات میں داخلہ ہوا ٹھیک ہے اب کوئی پروپر ترکیب ہماری تھی نہیں کافلہ بھی آپ کے سب ایک ہی رہ گئے نا ایک ہی رہ گئے تھے وہ ساتھ آتے کرام والا کافلہ آپ سے جدہ ہو گئے ہم ان سے جدہ ہو گئے اب آپ عرفات کے میدان میں ایک کے ساتھ ہیں ہم دیکھیں ہی وہ ایک کب بچھڑتے ہیں کہ وہ بھی بچھڑ گئے تھے آگے جاگے بیات نے جلدی نہیں کریں میدان عرفات میں کیا ہوا تھا یہی میدان عرفات میں اب کوئی میں نے کہا ہمارا کوئی ترکیب تو تھی نہیں نہ کوئی خیمہ تھا نہ کچھ تو ہم یہ پھرتے پھراتے وہ کوئی جاننے والا مل گیا ہوگا اور اپنے خیمے میں لے گیا یا ہم کسی خیمے میں جان نکلے وہاں حجی جماعت تھے اور کسی نے بول دیا دعا کروائیں ماشاءاللہ تو میں نے دعا کروائی استعمالی دعا جی ماشاءاللہ تو وہ ایک رقت انگیز ماحول بنا گناہوں سے توبہ کی جب یہ ہم فارغ ہوئے تھے کہ کوئی جو مجمع میں معزز محسوس ہوئے کوئی صاحب تھے انہوں نے کچھ گلف شانی فرمائی ہمیں گناہ نہیں کرنے چاہیے ہم گناہ کریں کیوں جو یہاں آکر بھی رونا پڑے یعنی مجھ پر اس طرح ایسا لگا کہ کچھ تلقید انہوں نے کی یعنی ان کا ان کو خوف خدا میں رونا گناہوں سے ندامت میں عشق باری کرنا ان کی غالباً سمجھ میں نہیں آیا تھا ان صاحب کی تو یہ ایک چھٹکلا ہوا تھا ہمارے صاحب اس کو چھٹکلا ہے بولیں گا اور کیا ہوا ہے اب اس پر کیا تفسرہ کریں گا اسی بات آنکھ کر ہی نہیں سکتا اللہ کی بارگاہ میں اگر رونے کی صورت بنے لاکہ بارگاہ میں گریہ اور زاری گناہ کرنے والا ہی کرے گا یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصر معصوم سید المعصومین رحمت اللی العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کے خوف سے اس قدر روتے کہ سینے سے وہ ہنڈیا پکنے جیسی آواز آتی جیسے ہنڈیا پکنے اس طرح روتے تھے انبیاء اکرام علیہ السلام کا بھی رونا ثابت صحابہ اکرام کا رونا فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز میں پہلی صف میں ہوتے اور جب گریہ تاری ہوتا روتے ہوتا آخری صف میں آواز سنی دیتی سرائی دیتی تو وہ بیچارے جو تھے اللہ پاک سمجھ دے عقل سلیم دے تو اس طرح کی کچھ انہوں نے وہ باتیں کی خرام ماہ سے ہم نے کوئی جوابی کاروائی نہیں ماشاءاللہ اس وقت نہیں ہاں صرف سنتے اللہ اللہ تو یہ کیا گروب آفتا تک دواغہ سسرہ رہا نہیں کتنے بجے دعا کی کتنے بجے تک کی کچھ یاد نہیں پہلے ہی حج سے اجتماعی دعا کا الحمدللہ سلسلہ اجتماعی دعا کا سلسلہ ہمارا اس سے پہلے بھی تھا اچھا 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 جیہا الحمدللہ ہمارا ایک ماہول تھا اپنا لیکن وہاں میرے ساتھ ظاہر ہے کہ کوئی ماہول کا میرے پرانے ماہول کا کوئی اس طرح گتھا نہیں دعاوت اسلامی کی طرح کا ماہول نہیں تھا وہ دوسرا ماہول تھا لیکن بہرحال ایک مذہبی ماہول تھا بابا پھر عرفات سے مزدلفہ اب پھر میدان عرفات سے ہم مزدلفہ روانہ ہوئے وہاں میں نے مریضوں کو دیکھا تھکے ماندوں کو دیکھا معذوروں کو دیکھا جیسے کندوں پر اٹھا اٹھا کر لوگ جا رہے ہیں کوئی بیمار پڑا ہے کوئی اس کو اٹھانے والا نہیں کوئی کچھ نے سب مسافر سب اجنبی کوئی انہیں کہ ایسا ماہول تھا وہاں کہ کسی کو مطلب ہے کہ کوئی دوا دارو کا کوئی انتظام کر نہیں سکتا تھا ایسا ماہول تھا ہم چلتے رہے چلتے رہے کیا تک کہ پاؤں میں جیسے ورم کنکریوں راستے میں کنکریوں میں چلا نہ جاوے پاؤں جیسے اب وہ مزدلفہ ابھی کب آئے گا تھکن مینہ کی تھکن میدان احرافات کی تھکن جس کو بلتے ہیں چین بولنا تو وہ ہو گیا تھا ابھی آپ کا احرافات کے میدان سے مزدلفہ کا پیدر سفر جاری ہے ہم بالکل جب چلنے سے بے بس ہو گئے تو ایک غیبی مدد کا سامان ہوا وہ کیا تھا کہ بھی مدد کا سامان سنیں گے اگلے سسلے میں انشاءاللہ ماشاءاللہ مدنی چینل دیکھتے رہی ہے گیبت کے خلاف جنگ جاری رہی مزد پر تحریک جاری رہی شیطان کے خلاف جنگ جاری رہی انشاءاللہ عز و جل صلواللہ حبیب صلو اللہ تعالی علیہ وآلہ محمد تنہا چلا تو ساتھ تیرے ہو گیا جہاں تنہا چلا تو ساتھ تیرے ہو گیا جہاں تیرا کلام ہے علیہ السلام قادری موسیقی